السلام علیکم ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل انجینئر اسامہ حکیل ہمارا ایم ایس آفیس کا لیکچر نمبر 33 ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے مارک شیٹ بناتے ہیں ایم ایس ایکسل کے اندر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایکسل کی ایک نیو فائل اوپن کر رہوں گا میری نیو فائل اوپن ہو چکی ہے میں یہاں سے بلینک ورک بوک اوپن کر لیتا ہوں اچھا اب ہم نے جو ہے وہ let's suppose آپ یہ سمجھ لیں کہ پاس سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس یہ سات سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں نائن کلاس پر جو ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں اور پیپر کے جو ہے وہ مارکس اس پر لکھے میں ہیں اور ہمیں وہاں سے جو ہے وہ پرسنٹیج اور گریٹ جو ہے وہ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام ہم کس طرح سے کریں گے ہم سب سے پہلے ایک کولم بنا لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارا اس میں جو ہے وہ ٹیبل بنا لیا ہے اب دیکھیں ہم نے last ویڈیو میں بھی ایک چیز پڑھی تھی جس کو ہم auto sum کہتے ہیں تو میں اس کو select کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ میں auto sum لگا دیتا ہوں میں یہ کر دوں گا تو یہ مارکس ٹوٹل ہو گا ہے اس کو میں نے یہاں سے کلک کرنا ہے left کلک کر کے اس کو نیچے لے کے آؤں گا یہ سب پر لگ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیا کام یہاں سے start ہوگا auto sum کا کام تو ہم نے پچھنے lectures میں بھی سیکھ لیا تھا اب دیکھیں percentage آپ نے کس طرح نکالنا ہے simply آپ نے is equal to لگانا ہے اور ایک bracket open کرنا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کو فارملا لگاتے ہو تو آپ is equal to کا sign لگاتے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینے ہیں obtain marks کیونکہ percentage کا فارملا کیا ہوتا ہے obtain divide by total multiply by 100 تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ دو bracket لگا دینا ہے اس کی وجہ یہ تاکہ ہم جو ہے وہ bad mask جو board mask rule ہے ہمارے پاس mathematics کا اس کو بھی ہم نے consider کرنا ہے تو دو bracket open کرنے کے بعد میں نے یہ والا جو ہمارا obtain mask کا جو cell تھا اس کو میں نے click کیا اس کے بعد میں divide کا سیمبل ہمارے پاس یہاں پر موجود ہوتا ہے shift کے برابر میں تو وہ میں نے لگا دیا forward slash یہ divide کے لیے use ہوتا ہے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ یہاں پر اگر total mask کا بھی column بنایا ہوا ہوتا ہے تم اس کو click کر دیتا لیکن میں نے نہیں بنایا ہوا تو میں total marks یہاں پر manually بھی ڈال سکتا ہوں 550 میں نے لگ دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ total اس کا 550 ہے سارے 500 number کے آپ کے papers ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ multiply کا سیمبل مجھے مل جائے گا shift دبا کے میں 8 دبا ہوں گا تو مجھے جو ہے وہ multiply کا سیمبل مل جائے گا اس کے بعد 100 لگایا یہاں پر اور bracket بن کر دیا اور میں is equal to press کر دوں گا دیکھیں میں بس percentage آ چکی ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے بہت سارے digits آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر جا کے اس کو کم کر دیں گا digits کو دو digits enough ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ percentage آ گئے اب simply میں نے اس کے یہاں پر آنا ہے edge پر اور shift جو ہے وہ left click کی مدد سے اس کو نیچے کی طرف لے کر آ جائے تو میرے پاس جو ہے وہ percentages آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں almost سب egg ready بنے میں تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ہے وہ percentages ٹھوٹی ڈیفرنٹ ہو جائے تو میں یہاں marks change کرتا ہوں ایک ڈیفرنٹ ہو اچھا اب ہم نے grade لے کر آنا ہے ڈیج ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم نے grade کا formula لگانا ہے یہاں پر ہمارا جو formula ہے وہ لگے گا if else ٹھیک ہے تو آپ نے دہان سے دیکھنا ہے ہم نے is equal to لگایا is equal to لگانے کے بعد ہم لکھیں گے if ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے if لکھنے کے بعد جیسی bracket open کیا تو اتنا مجھے نیچے suggest کر دی logical test value of true comma value of false دیکھیں اس کو ادھر آپ سمجھیں ہم نے دیکھ لی ہے percentage ٹھیک ہے ہم اس پہ click کریں گے اور greater than اس کے ساتھ equal to بھی لگانا ہے اور 80 اگر 80 یا 80 سے زیادہ percentage ہوگی comma لگانے کے بعد ہم اس کو کیا کہیں گے grade کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ grade ہے ہمارا a کیا ہے a اور comma لگانے کے بعد then اب then پہ جانا ہے then پہ میں ایک اور if لگا دوں گا اور if لگانے کے بعد اب میں کیا کروں گا اگر میری value جو ہے وہ یعنی کہ یہی k6 جو ہے اگر ہمارا k6 greater than or is equal to ہے 70 کے تو یہ ہمارا grade اچھا sorry یہاں پہ ہمارا آنا چاہی تھا a 1 تو میں یہاں a 1 کر دیتا a plus بھی کہتے a 1 بھی کہتے plus لگا آگر یہ والی condition true ہو گئی تو اب ہمار بس کیا آنا چاہیے grade a آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد if لگائیں گے دوبارہ پہلے لکھیں گے k6 اگر 60 ہوا پھر ہم نے کیا کہنا ہے ہمارا جو ہے وہ grade بن جائے پی اسی طریقے سے اگر نہیں تو پھر دوبارہ if لگایا ہم نے اور اگر ہمارا k6 یعنی کہ column 6 ہمارا جو sell k6 وہ اگر greater than ہوا 50 کے تو اب کیا ہو گئی اب ہمارا بن جائے جائے گا c grade ٹھیک ہے if k6 40 then d grade ٹھیک ہے اس کے بعد if k6 greater than is equal to 33 آپ کو پتے 33 marks ہوتے 33 % جو ہوتی ہے اس لئے میں 30 کی جب 33 لگا رہا ہوں اب یہاں پر آپ کا بن جائے گا f grade sorry f نہیں e grade ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا تو اب اس کے بعد 33 سے بھی کم ہے اگر یہ بھی condition true نہیں ہے تو 33 سے بھی کم ہے % تو ہم اس پر simply لگ دیں گے فیر ٹھیک ہے اور اب جتنے میں نے جو ہے وہ یہاں پر bracket open کیے تھے اتنے ہی میں نے یہاں پر close کر نا ہے اچھا یہاں پر ہمارے جو inverted commas ہیں ہم double کر دیں گے single inverted comma نہیں لگتا double لگتا ہے اس میں ہم change کر لیتا لگتا انٹر کرتے ہمارا جو ہے grade کا formula وہ لگ چکا ہے اب ہم نے simply اس پر click کیا left click کر رکھیں گے اور اس کو نیچے لیں گے سارے grades ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں 75% age پر a grade بنتا ہے 59% پر c grade ہے 72% a 66% 1% b grade ہے جتنا بھی آپ کا data آپ سب پر لے جا سکتے ہیں easily آپ کا کام ہو جائے گا اب ہم اس کو select کرتے ہیں اور یہاں سے bottle لگا لیتے bottle لگانے کے بعد اس پر لگا دیتے آؤٹ لائن پر اور یہاں سے میں اس کو جو ہے وہ fill بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا ہماری mark sheet بن چکی ہے mark sheet کی list ہماری بن چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوں گی اگر کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو کمنٹ کا لازمی جواب دوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ بس